ہیلو فینڈز کیسے ہیں آپ لوگ پیگرامنگ ویسال آر میں آپ لوگوں کا سواگر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے تو دوستو ہم اپنی یاوہ سکیپ پراجیکٹس کی پلیلیس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم نے ٹوٹل فیفٹی پراجیکٹس ڈیولپ کرنا ہے ہم تین پراجیکٹس ڈیولپ کر چکے ہیں اور آج پا رہی ہے ہمارے فورت پراجیکٹ کے اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے فورت پراجیکٹ کی طرف جائیں اور انٹرسٹنگ یاوہ سکیپ کو لن کریں میک شر کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے آپ کی سبسکرپشن سے موڈیویشن ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے کہ میں مزید کانٹینٹ جو ہے وہ پروڈیس کر سکو لائیٹ سو لیٹس نو موو آن تو اوہ فورت پراجیکٹ نیم آف اوہ فورت پراجیکٹ اس ڈیجیٹل کھلاک جی ہاں ہم یوہ سکیپ کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیجیٹل کھلاک بنائیں گے اس کھلاک کا جو فائنل ورزن ہے وہ آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں یہ سمپل پراجیکٹ ہے اور انٹرسٹنگ پراجیکٹ ہے اور اس کو کرتے سمیں ہم کیا لن کرنے والے ہیں تو چلیں جلدی سے اس پراجیکٹ کے لننگ گولڈز کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم اس پراجیکٹ کے اندر لن کریں گے وہ یہ ہے کہ how to work with date object یعنی کہ یہ یوہ سکیپ کے اندر date آپ چک کس طریقے سے کام کرتا ہے ہم اس کو کس طریقے سے use کرتے ہیں اور جو دوسری چیز ہم اس پراجیکٹ میں لن کرنے والے ہیں وہ ہے set interval function بہت important function ہے یوہ سکیپ کے اندر تو ہم ان دو پوائنٹس کے اوپر فوکس کریں گے اس پراجیکٹ کے اندر تو چلیں آگے چلتے ہیں اور اس پراجیکٹ کو develop کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح اس پراجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ہمیں ایک html فائل کی ضرورت ہے ایک css فائل کی ضرورت ہے اور ایک java skip فائل کی ضرورت ہے میرے پاس already تینوں فائلز یہاں پہ موجود ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے html کو set up کریں گے html کو set up کرنے کے بعد ہم css لکھیں گے اور اس کے بعد final round کے اندر ہم java skip code کریں گے جب ہم html set up کرتے ہیں کسی بھی پراجیکٹ کے لیے تو ہمارے mind کے اندر ایک layout already ہوتا ہے تو اس layout کو mind میں رکھ کے ہم containers define کرتے ہیں اور html کو group کرتے ہیں دوسری چیز جو ہمارے mind میں چل رہی ہوتی ہے layout کو لے کے اور html کو لے کے وہ یہ کہ ہم layout کون سی technique کو use کر کے بنائیں گے ہم float use کریں گے ہم position use کریں گے ہم flex use کریں گے یا ہم grid use کریں گے تو میں جو layout بنوں گا وہ flex کو use کر کے بنوں گا تو میں اسی کے حساب سے جو layout آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں تو میں اسی کے حساب سے اپنی html کو set up کروں گا تو چلیں آپ html کو set up کر لیتا سب سے پہلے ایک application ریپر لے لیتے ہیں اور ریپر میں سب سے پہلے ہم application title record کرتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک اور ریپر لے رہا ہوں جو کہ clock کے جتنے بھی elements ہیں ان کو group کرے گا میں یہ کام اور کرتا ہوں کہ live view کو یہاں پہ کھول لیتا ہوں تاکہ جو بھی ہم development کریں وہ ساتھ ساتھ ہمیں browser کے اندر دیکھتی بھی رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس clock container کے نا ہم سب سے پہلے اپنے hour کا جو section ہے اس کو define کریں گے اور hour میں ہم initialی ڈال لیتے ہیں zero zero اس کے نیچے ایک span tag لے لیتے ہیں اور اس میں ہم لکھیں گے hours ڈال لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو section ہے یہ ہے hours کا اب اسی طرح کہ ہمیں دو section جو اور چاہیے ہیں ایک minutes کے لیے اور ایک seconds کے لیے تو ہم اسی کو copy کر کے یہاں پہ دو مرتبہ paste کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ان کی ڈال لیتے ہیں یہ minutes کا section ہے اور یہ section ہے seconds کا اور یہاں پہ جو class ہوگے minute کو لے کے اور اس کی جو class ہوگے وہ ہوگے minute اسی طرح second والے کی class ہوگے second کی class ہوگی s اور یہاں پہ ہم لکھیں گے second right تو یہ ہمارا html جو ہے وہ complete ہوگی اب ہمیں اس سے زیادہ html کی ضرورت نہیں ہے javascript کے اندر ہمیں اس div کی ضرورت پڑے گی اس div کی ضرورت پڑے گی اور اس div کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ ہم hours show کروائیں گے یہاں پہ minutes اور یہاں پہ ہم seconds show کروائیں گے ان div کے پاس classes ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ان classes کو use کرتے ہوئے ان تینوں div کو javascript کے اندر select کر لیں گے right اور یہاں پہ ہم text کو change کرنے بھولتے ہیں یہ minutes کا selection ہے یہاں پہ آئے گا minutes اور یہ second کا selection ہے یہاں پہ آئے گا seconds copy paste کرتے ہیں تو اس طرح کی problem سے وہ ہو جاتی ہیں تو ہماری html اب ready ہو گئی ہے اب چلتے ہیں css کے اندر css file آپ دیکھ سکتے ہیں میرے html کے ساتھ یہاں پہ link ہے اور اس کو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں یہ file ہے اس file کو کھول لیتے ہیں اور اس میں ہم اپنی css code کریں گے تو سب سے پہلے ایک universal selector کے اندر ہم research کر دیتے ہیں margin کو zero کر دیتے ہیں padding کو بھی zero کر دیتے ہیں اور box sizing کو border box کر دیتے ہیں اور font family کو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں monospace right اب ہم نے اپنی application کو page کے center میں لے کر آنا ہے بہت ہی آسان ہے display flex یا flex کو use کر کے ہم کر سکتے ہیں اور justify content کو ہم یہاں پہ center کرتے ہیں اب یہ horizontally center میں آ جائے گی اس کے بعد ہم apply کریں گے align items center یہ align items center جو ہے یہ ہماری application کو horizontally center میں لے کر آئے گا لیکن اس پر کام کرے گا جب body کے پاس define height ہوگی تو body ہم 100 viewport کی height دے دیتے ہیں ہماری application page کی پھلکلی پھلکلی center میں آ گئی body کا background color ہے وہ black یہاں پر ہم اس کو black color دے دیتے ہیں ہماری folie application جب black out ہو گئی ہے خبرانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی سب کوئی سامنے آ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس application wrapper کو ہمارے پاس ایک wrapper ہے اس کو target کرتے ہیں اور width assign کرتے ہیں let's say کہ ہم کہتے ہیں کہ width 50% ہو گئی body size کے right اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں hml میں اور title کو یہاں سے select کر 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 لیتے ہیں اس کے پاس class title تو ہم یہاں پہ class کو target کریں گے اس کو elements کو color دے دیتے ہیں تاکہ یہ سامنے آ جائے white color دیتے ہیں اور font size ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں 3.5 3.5 em اس کو ہم padding دیتے ہیں 20 pixels کے اور اس کو ہم container کے center میں لے آتے ہیں right یہ ہمارا application title جو تھا وہ پھر grab ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اور اس clock container کو target کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس باقی elements ہیں وہ موجود ہیں پہلے طرح اس کو target کرتے ہیں clock اور اس کو background color ابھی کے لیے دیتے ہیں let's say white تاکہ یہ visible ہو جائے right تو یہاں پہ ہمارے پاس clock container وہ visible ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے hours minutes seconds کو ہم نے row کے اندر لے آنا ہے یہ portion ہے جو کہ div کے اندر ہے یہ portion ہے جو div کے اندر ہے ہم دیکھ سکتے ہم دیکھ سکتے ہم دیکھ ہم دیکھ 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 ہم کیا کریں گے ہم css میں جائیں گے اپنے clock container کو apply کریں گے یہاں پہ flex جیسے ہم flex apply کریں گے یہ تین اپنے آپ row کے اندر arrange کر لیں گے کیونکہ flex direction جو by default row کے پر ہوتی ہے flex direction ہمیں لکھ نہیں ہے لیکن ہم لکھ بھی سکتے ہیں let's say اس کو سمجھ نے میں آسانی ہوگی یہ flex direction by default row کے پر ہوتی ہے جیسے ہم flex apply کرتے ہیں تو direction row apply ہوتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 3 ڈیف ہیں row کے اندر آگئے اس کے بعد ہم تھوڑی سی space ڈال لیں justify content کو use کرتے ہوئے اور یہاں پہ ہمارے پاس 3 options ہیں space around between or evenly میں یہاں پہ space evenly لے لیتا ہوں اس کے ہم اس container میں مزید style ڈال دیتے ہیں let's say padding ہم کرتے ہیں 20 pixels اور اس کو ہم border دیتے ہیں 4 pixel solid yellow green لے لیں پہ اور border radius 15 pixels right تو اس کے corners ہیں وہ بھی rounded ہو گا ہے اب ہم نے ان elements کے اوپر آنا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے سکھوٹے سکھوٹے ہمارے ھٹی ایمل میں اور جو ٹیکس دیکھنے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے وہ left سائٹ سے شروع ہو رہا ہے ہمیں ان کو بھی center align کرنا ہے تو ھٹی ایمل میں اب ہم نے ان containers کو target کرنا ہے بائی بائی بلکہ ہم بنا لیں گے کیونکہ ان کے اوپر ہم نے same style اپلائے کرنا ہے تو ہم css میں جاتے ہیں اور ان تین وں کو ہم target کر لیتے ہیں right اور ان کو بھی display کرواتے ہیں flex تو اپنے آپ کو ایک row arrange کر دیں گے لیکن اب ہم یہاں پہ ان کی جو flex direction ہے ان کو کر دیں گے جو elements ہیں وہ ایک دوسری کے حساب سے central line ہوگا ہیں اب مزید جو کام کرنا ہے وہ بہت تھوڑا سا رائے گیا ہے ہم نے ان کے fonts کو اور font color کو اور sizes بغرر کو چینج کرنا ہے تو HTML میں ہم پاس یہاں پہ hours ہو گا یہاں minutes seconds ان کے پاس اپنی classes ہیں ان کو target کر لیتے ہیں same style بنانا ہے لگانا ہے ان کے اوپر تو ہم group selector بنا لیتے ہیں second اور font size دے دیتے ہیں 5 rem کا اور جو color ہوگا وہ white اور اس کے باعت یہ جو نیچے کا text ہے ہم اس کو style کرنا ہے یہ span elements کے اندر ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں span کے اندر elements ہیں سارے کے سارے spans کو select کر لیتے ہیں ایک ہی باری میں same style جو apply کرنا ہے ان کے اوپر font size کو لیتے ہیں 1.5 rem اور color کو ہم نے بنانا ہے yellow اور font weight کو ہم کر دیتے ہیں bold اور اس کے بعد اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ clock container پہ ہم نے اس کو white color دیا تھا یہاں سے white color ہٹا دیتے ہیں یہ ہمارا interface جو ready ہو گیا live view کے اندر اتنا اچھا دکھائی نہیں دیتا fonts وغیرہ بھی نکل کے سامنے نہیں آرہے جو میں apply کیا ہے monospace یہ support نہیں کر رہا ہے تو browser میں چلتے ہیں وہاں پہ ہمیں صحیح output دکھائی دے گا یہ ہمارا final layout ہے جو ہمیں use کرنے والے ہیں اپنے application میں اب چلتے ہیں yavascript کے اندر اور اس application کو finalize کر لیتے ہیں yavascript کے file ہمارے پاس موجود ہے اس کو اپنے html کے ساتھ link کر ہمارے file یہاں linked ہو گئی ہے اور اب چلتے ہیں javascript file کے اندر اب اس javascript کے اندر جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے html selection یعنی وہ html جن ki javascript کے اندر ضرورت ہیں اب وہ کون sa html ہے وہ ہمارے پاس یہ div ہے اس class hour یہ div ہے minute اور سب سے پہلے تو ہم ان تین div کو javascript کے اندر select کر لیتے ہیں right تو ہم نے اپنے تین elements کو javascript کے اندر select کر لیا ہے اور ان کے اندر ہم اپنا time جی وہ show کر یں اور اب بات کر لیتے ہیں date time دیکھیں hello language کے اندر date اور time کے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی pre written object یا پھر library موجود ہوتی ہے اور javascript کے اندر date اور time کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک object موجود ہے جس کا نام ہے date یہ ایک pre written object ہے اور اس کو use کرنے کے لیے ہمیں اس کا variable create کرنا ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ object کا variable کو create کیا جاتا ہے let's say کہ variable کا name D اور اس کے پاس میں کچھ اس طریقے سے لکھوں گا اب یہ پھر D میرے variable کا نام ہے جو کہ date object سے اس variable کے لیے اس پیس کو memory کو reserve کیا جائے اب یہ جو میرا D variable ہے اس کو جیسے ہی یہ create ہوگا اس کے اندر اس وقت جو میرے system کی current date اور time ہوگا وہ assign ہو جائے گا اس کو print کرواؤں گا تو آپ کو بات اچھے سمجھ آئے گی ہم کرتے ہیں اور console کو کھول لیتے ہیں اور یہاں console میں دیکھیں کہ اس وقت جو میری system کا time ہے اور date ہو print ہو رہا ہے اب یہاں پہ مجھ کو date time gmt وغیرہ نہیں چاہیئے مجھے صرف time کا portion چاہیئے اور time کے اندر بھی hours minutes اور seconds کو extract کرنا ہے date object اور seconds کو extract کر سکتے ہیں اور ان تمام functions کو call کرنے کے لیے ہمیں date object variable کی ضرورت ہے جو کہ already ہمارے پاس موجود ہے یعنی ہمارے دی variable موجود ہے اب اس variable کو use کر کے date object کے اندر جتنے بھی functions ہیں ہم call کر سکتے ہیں call کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ variable کا نام لگتے ہیں اس کے بعد ایک dot لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں list of functions جو کہ میں call کر سکتا ہوں یہ get hours بھی ہے get minutes بھی ہے get seconds بھی ہے اس کے علاوہ get day full year milliseconds months وغیر بھی use کر سکتے ہیں اب اگر میں یہ get hours کو use کروں گا تو مجھے hours receive ہو جائیں گے میں اپنے page refresh کر ہوں یہ دیکھئے کہ اس وقت hours ہیں اس وقت میرے system کا time ہے وہ مجھے یہاں پر مل آئے تو ہمارے پاس get hours get minutes and get seconds کے functions موجود ہیں ہم کو کھول کریں گے اور ان کی value جو بھی ہوگی وہ in html elements کے باتے ڈال دیں گے hr کے اوپر inner html کو کھول کرتے ہیں d variable کو use کر کے get hours کو کھول کرتے ہیں اس کے بعد minute والے dip کو لیتے ہیں اس کے inner html کو کھول کرتے ہیں d variable کو use کر کے get minutes لال دیتے ہیں اور last میں ہم second کو بھی program کر لیتے ہیں right اب میں اپنے page کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہا پر time جائے آر ہے لیکن یہ time اب آگے کی طرف نہیں جا رہا ہے اس کے لیے مجھے پھر سے refresh کرنا پڑے گا تو ہر بار نیا time دیکھ لیے مجھے اپنے page کو refresh کرنا پڑے گا اب یہ چھوٹے problem ہے اس problem کو کس طرح سے solve کیا جائے ہمیں کسی ایسے mechanism کی ضرورت ہے جو کہ time کو ہر second کے پاتھ update کرے اور اس mechanism کا javascript کے نام ہے set interval set interval ایک بہت useful function ہے میں چلدی سے google کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں یہ official website ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں set interval function کا نام ہے یہ repeatedly کسی بھی function کو یا code کو execute کر سکتا ہے ایک fixed time delay کے بعد یہ function اس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو code کرنے کے مختلف syntax ہیں ہم جس syntax کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہم set integral function لکھیں گے یہاں پہ ہمارا code execute کروانا ہے اور یہاں پہ delay دیں گے اب delay ہے وہ یہاں دیا جاتا ہے millisecond کے اندر کیونکہ یہاں پہ mention ہوا ہے delay جو ہے وہ millisecond کے اندر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے code کو ہر 1 second کے بعد execute کروانا ہے تو 1 second is equal to 1000 milliseconds right تو اب ہم set interval function کو یہاں پہ code کرتے ہیں ہم لکھنا hooga set parameter ہے جو second parameter ہے اس پہ ہم time mention کرنا ہے millisecond میں 1000 milliseconds is equal to one second اب یہاں پہ ہم نے code ہے code code ہے ہمارے پاس وہ ہے چار لائنوں کے اوپر اب چار لائنوں کو ہم یہاں پہ نہیں لکھ سکتے تو اس کا طریقہ کار یہاں وہ یہ ہے بات ہماری جائے وہ same ہو جائے گی تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان چار لائنوں کو یہاں سے پہلے غائب کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک function بنا لیتا ہوں update time اور اس function کے اندر میں ان تمام لائنوں کو ڈال لیتا ہوں اب اس function کو میں یہاں پہ call ہوں کمپلیٹ ہو گیا ہماری جو clock ہے وہ بھی finalize ہو گئی اب brother میں چلتے ہیں اور اس کو ایک last مرتبہ دیکھ لیتے یہ ہمارا page ہے اس کو بن کرتے ہیں refresh کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری clock ہے اس وقت کام کر رہی ہے تو دوستو یہ ہمارا project number 4 تھا اور ہم نے یہ سیکھا کہ digital clock کو کس طریقے سے بھگرام کیا جاتا ہے ہم نے یہ بھی لنگ کیا کہ date object کو کس طریقے سے use کرتے ہیں اور set interval function کو ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں date object اور set interval functions کی documentation ہے وہ description کے اندر موجود ہیں اگر آپ نے مزید اس کے بارے میں جان نہ ہوا تو آپ وہ سے جائیں کے پڑھ سکتے ہیں میری اور آپ کی ملقات اب ہوگی project number five میں اپنا بہت سا خیال لکھے گا and thanks for watching